ہلیو جی اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب کھیٹاں ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے تم کیوں کھڑے ہو گئے گیار میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ڈیلی ولوگنگ کروں گی لیکن مجھے اچھا رسپانس نہیں ملا اس لیے میں نے چھوڑ دی میں کہ چلو ٹھیک ہے جب مجھے اچھا رسپانس ملے گا تب ہی کروں گی ایم ہی آگے اتنی سردی آئے بھی اتنی سردی میں اپنی جان بھی کھپاؤ سردی میں تو ایسے ہی باہر نکلو تو آواز نہیں نکلتی آپ لوگوں کے لیے ولوگز بھی بناو اور اچھا رسپانس بھی نہ ملے تو پھر کیا فائدہ ولوگنگ کا اس لیے تب تک میں ریگولر بیس پہ ولوگنگ نہیں کروں گی جب تک مجھے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں ریگولر بیس پہ ولوگز اپلوڈ کیا کرو تو ویسا پیار بھی دو ویسا رسپانس بھی کرو تو پھر مزا آئے نا ایسے مزا چھوڑی نہ آتا ہے پچھلے ولوگز میں دیکھا ہوگا کہ میں بھائی کی شادی میں بیجی تھی پھر میں اپنے گھر چلی گی تھی ابھی بھی گھر پہ ہوں لیکن دوسرے گھر چلی گی تھی اور پھر کافی ٹائم کے بعد واپس آئی ہوں واپس آئی ہوں تو فرنڈز کے ساتھ کوئی میٹ اپ پونٹ اپ نہیں تھا کہیں پہ گھومی گھومی نہیں پھر فیملی میں دو دیتس ہوگی بس انہی میں بیجی ہوگی آج کل لائف آپ کی اتنی تیز اتنی تیز چل رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا مطلب ایسے لگتا ہے کہ پہلے نہیں لگتا تھا لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آگیا سانس ہم لے پائیں گے بھی کہ نہیں سو اس لیے کسی سے لڑائی نہ کریں کسی سے ناراض نہ ہو کسی کا دل نہ دکھائیں اگر دکھایا تو معافی مانگ لیں کیونکہ نہیں پتا آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے تو اس لیے سب کا خیال رکھیں سب سے پیار کریں کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو آپ کی وجہ سے ہمیشہ سب خوش رہیں آپ کی وجہ سے کسی کی چہرے پر مسکرہ ہٹ آئے سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر اچھے سے رہنا سب کو خوش کرنا یہ کام بہت کم لوگ کرتے ہیں اور جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت سکون میں رہتے ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھائیں کسی سے لڑائی نہیں کریں جھگڑا نہیں کریں ناراض نہیں ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اگنور کریں گے تو آپ اپنی لائف میں بہت 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 ساری خوشیاں پا لیں گے سو ہمیشہ خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں سردی ایزیادہ ہو گیا کہ دو دو ایٹر لگا کر ہم بیٹھے میں ہیں نیچے اور یہ ایتا کمینہ لڑکا ہے اس کو میں نے کہا کہ میند کر رہا ہے کیا کہ رہے تو بال سٹریٹ کرنے گی میں نے اسے بولا میں کر دوں سٹریٹ تو کہتا کرنے آتے تو کرتے نہیں تو میں خود کر لوں گا بیار اتی پرو والی بیز تھی میرے موہ پہ ہی تم میری کھا رہے ہو اور یہ بال سٹریٹ کر کیوں رہے ہو میں نے جانا تھا ہوسپیڈل میری کزن کی تبہ ٹھیک نی تھی اس سے ملنے کے لیے مجھے پتا نہیں تھا وہ تقریبا تین چار دین سے ایڈمیٹ تھی تو مجھے ابھی پتا چلا ہے وہ بھی اس کی مارننگ میں کال آئی ہے تو میں نے کہا چلو جاتیوں میں پتا کر آتیوں میں تو وہاں جا رہی ہوں تو تم کہاں جا رہے ہو جو بالی تھی سٹریٹ سٹریٹ کر کے جا رہے ہو میں نے کہا چلو میں بھی بائر سے چکر لگا لوں آپ نے اپنا کبھی پلان نہ بنائیں کیونکہ آپ کا پلان بندا ہے تو ساتھ لوگوں کا بھی پلان بن جاتا ہے گھومنے کا بس کسی نے کسی بہانے تو بائر نکلنے میں چلو میں تمہارے بال سٹریٹ کرتی ہوں مجھے لگا نہ دیتا سٹریٹ نہ ہے اس کو لگتا ہے آپ ہی کو بال سٹریٹ کرنے نہیں آتے آپ میں اس کے بال اچھے سے سٹریٹ کر کے پھر دکھاتیوں کیسے سٹریٹ کرتے ہیں سیرم بھی نکالو بالوں پر سیرم لگاتیوں شائن آئے گی اپنے بشک خراب ہوئے ہوں میرے تو بھائی کی شادی کے بعد ایسے بال خراب ہوئے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے بالوں پر ہی نظر لگی ہے میں نے صحیح بولا ہے میرے بالوں کو ہی نظر لگی ہے لیکن اب شکر اللہ کا بہتر نہیں وہ آئل بہت اچھا ہے میں یوز کرتی ہوں چلتن پیور کا آئل اتنا اچھا اتنا اچھا ہے وہ چلتن پیور کی ہے کوئی پتہ نہیں کونسا کدھر رکھا اس نے لیکن سب کو ریکومنڈ میں وہی کروں گی جس کے بالوں کا ایشو ہے بال خراب ہو گیا ہے رف ہو گیا ہے ٹوٹ رہے ہیں گر رہے ہیں بالوں میں ڈینڈ رف ہو گئی ہے تو وہ یہ چلتن پیور کا یہ والا ہی رائل یوز کریں بہت 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 زبردستہ میں میں نے ابھی تیسری کے چوتھی بار یوز کی ہے تو ریزلٹ اچھا ملنا شروع ہو گیا بال میرے کافی بہتر ہو گیا تو سب کو میں ریکومنڈ کروں گی یہی یوز کریں اگر آپ کو کوئی بھی بالوں کا ایشو ہے تو اگر لگاؤں گی سیرم کیونکہ بال آئین کرنے سے پہلے لوگوں کو یہ نہیں نہ پتا کہ سیرم بھی رم لگا لیں تو بالوں کے جو کیوٹیگرز ہوتے ہیں مجھے کو دیکھتا خاص نہیں پتا کہ جو بھی ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور بالوں میں شائن آتی ہے بال گلو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ابھی آپ کے پاس آئی میں ایک ملٹی ٹیلنٹیڈ بیوٹیشن سہری شاہ جا جو کہ آج ان کے بالوں کا کریں گی بیڑا گھر نہیں میرا بھی بھی کرنا وہ کہا ہے اچھا میرے پاس پڑی ہوئی تھی اچھا میں یوز ویسے کرتی ہوں کیونے کا سیرم یہ جو کہ میں گھر چھوڑ آئی تھی اپنا تو یہ والا سیرم ہے یہ میری بھاوی کا سیرم ہے یہ اس کی ڈیڈیل اور یہ جلتن پیور کی جو جو میں یوز کرتی ہوں وہ ڈسکرپشن میں میں لینک پڑی م encuentر پہر پی رہی پہر 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 بھڑی آیا بھڑی آیا چیک کار ABOUT بھڑی آیا چیک کار spannend پڑی آیا پڑی آیا چھیک کارد سوارکتین کار دجس پڑی آیا تو گائید میرے والوں کا بیڑا گھر کھو گے بیڑا گھر کھی ہو گا یہ میں آفٹر ریڈ بھی فور بھو ہاف کیا نا پارٹیشن کر کے اسی لیے کیا میں نے ہاف آف کر کیا نا نہیں ماشاء لے بہت اچھے ہو رہے فائنل حظر دیکھتے ہیں کیا ہوتا اچھے ہوں انشاءاللہ میں کاری ہوں کیوں گے نا بھی اچھے ہوئے پھر بھی تم نے کہنا اچھے ہو رہے نہیں تم انتوارباز جلا دو ہی میں ہی کیا گو گئے تم بہت اچھے ہوئے نا بھی اچھے ہوئے پھر بھی تم نے کہنا آپ پی واہ کیا کیا آپ نے کمال بس ایتا کچھ نہیں کرنا چا میں یہ بولنے کہ واہ کیا آپ پی آپ نے کیا کیا اچھے ہوئے پھر بھی تم نے کہا یہ میری ماما دیکھیں گے میرا تو وہ مجھے ڈانٹ پڑے گی چونکہ یہ میری ماما لیکی تھی میری بھابی کے لیے پیکٹ اور میں نے آرام سے اس کی چیزوں میں سے نکال کی اپنے ڈراؤ میں رکھتی لیا تھا تو سوری بھابی دی اور ماما نہیں کہہ رہے کوئی بات دی ایک ہی دیکھتی تھی گرمی رہنی ہے کہہ رہے ہیں چل چل چلتا ہے ایسا ہاں نا نا آپ دی میری کو چیز آتی ہے کوئی بات دی میں مائن نہیں کروں گی آگے میری ماما کہتی ہے ہر میری بھو کی چیز پر تمہیں نظر اکشی ہوتے گے بھو کی آئی گے ماما بیڈیو کو گولی دیں گے آگے دن میں کال کر لی تھی مجھے اتنی بار اب کال بھی نہیں کرتی میسیج پر دیتی ہیں کچھ لیتی ہیں بس اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں میری لائف میں ایک سٹوری ہے once upon a time ایک تھی تارا اور ایک تھی تارا تھی تارا مر گی تارا رہی گی میری لائف میں اور وہ اب کس کے ساتھ ہے یہ میں نہیں بتاؤں گی یہ میری بھاگی سمجھ گی ہوگی میٹا نمو رہا چلا لیجئے کاب چلو چی ہم آرے ہو گئے ہیں تقریبا تقریبا ڈنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ اور میں اتنی لانس کے بالو کے لئے لونگی 1500 اتنی سستی ہوں میں میرا کام بہت اچھا ہوتا ہے کتے ہیں نا جن کی کام اچھتے ہیں پا میں انتے کو تابنی دے نا ستی مینت کیا مستل کر رہا تھا مستل اچھا یہ دیکھیں ایسے کرا کتنے مزی کتے بالو کے لئے لینے چیتے ہیں یہ ہے آج کا فائنل لک اور ان کا پیچ جنا بلا کر دیں کامی سواری سسکرائب لائک اور ان کو فالو کریں اور انہیں بہت دیر سارا پیار دیں ان کی لئے اچھی اچھی بلیسنگز مانگا کریں اور کامی سواری سکرائب لائک اچھا کمین لوگ میں نے زندگی میں نہیں دیکھیں ایک گھنٹا لگا کر میں تھک گئی ہوں میں نے اس کے بالچرد کیا تو پہلے نمبر بہ استقاہ ان کا چینل بلوگ کر دیں کٹے میں پالی ڈال کے واپس خراپ کرتیوں سبے کر جاتاں کٹرائے کریں گا پھر آئرن کریں گا دبانا سیکنڈ میں اپنے کام مجھے بتا رہا ہے سو کائیس کسے لگ رہے ہیں دیکھ کے پتائیے گا اس کا کردٹ جاتا ہے سہری شراجہ کو سہری شراجہ کو سہری شراجہ کو تینکیو تینکیو آج گلتی سے میں جلدی اٹھ گئی ہوں تو میں باہر کی دنیا دیکھ لوں کیسی ہوتی ہے اے تو لائٹ سارے گھر کی آف کیوں کیوں ہی میں ایسے سڑتی اب ہی باہر تو بہت سڑتی 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 سو بو سڑتی ہی ہوں اور اس لڑکے نے مجھے ناشتہ نہیں کروایا ہوا اور یہ اپنے چکروں میں پڑا وایا اپنے کیا کہتے ہیں مشکروں میں پڑا وایا لگا وایا اس کو میں بولو مجھے ناشتہ کروایا ہے کیونکہ کزن کی کول آئی ہے وہ ہسپٹل جانا ہے اس کے پاس اسے دیکھنے کے لئے اس کی طبیت خراب ہے ناشتہ واشتہ کر کے پھر میں ہسپٹل جاتی اسے دیکھنے کے لئے بھائی کی لائٹس کیوں آف کی ہوئی ہیں تم نے ساری لائٹس آف ہوئی ہوئی ہیں مجھے ناشتہ کروا دو کہ ناشتہ مل جائے گا مجھے اب مجھے بھوک لگنے لگی ہے جو دل میں آتا ہے وہ دے دو پتہ ہے اتنی اتنی گندی روٹین ہوئی ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا کہیں تھوڑا بائے نکلیں اتنے دنوں کے بعد روشنی دیکھ رہی ہوں تو آنکھیں کھل ہی نیری مری تھوڑا وائٹیمنٹ لے لے دھوپ ضروری ہوتی ہے لیکن ابھی تو صرف ہواہی چل رہی ہے دھوپ بھوک کا نامو نشان نہیں ہے اور وہ دیکھیں انکل کہاں بیٹھے دھوپ لگوا رہے ہیں دھوپ تو ہے نہیں سردی لگ رہی ہے اس لئے اس سے اچھا ہے کیونکہ اندر ہیٹر میں اٹھلیس جا کے بیٹھ جائیں دھوپ بلکل لہی ہے سو اب یہ لڑکے کے ڈرامے نہیں ختم ہو رہے پھر میں بولوں گی تو کہے گا آپ ہی بولتی ہے آج گلتی سے بات شیٹ کروالی ہے تو شیشے کی جان ہی نہیں چھوڑی جاری ماشاء اللہ بہت بہت پیارے لگ رہے ہیں اب جان چھوڑ دو اور مجھے کچھ کھانے کو دے دو ٹھیک ہے پیارا لگ رہی ہے بس جان چھوڑ دو اب کمرے سے نگل جاؤ اور آپ کچھ لے کر ہی آنا اندر اور بال باندھ کے کچھن میں جانا تھوڑے سی پیچھے کر کے مجھے پتا ہے ماشاء اللہ زلفے بہت پیاری لگ رہی ہیں لیکن سو یہ ہوتا ہے چکر اگر غلطی سے آپ بال شیٹ کر لیں ویسے میں اس کو کیا کہہ رہی ہوں میرا خود بھی یہی کام ہوتا ہے کہ میں بال کرل کر لوں یا شیٹ کر لوں تو بس پھر ہاتھ ہی نہیں نکلتا یوں نو بالوں سے سر میں درد ہو رہا ہے نین سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں کیونکہ میں رات پوری سو ہی نہیں ہوں اس چکر میں نہیں سو ہی کہ آج رات نہیں سو ہوں گی اپنے سارے اٹھ کے کام کروں گی تو رات کو جلدی نیند آجے گی تو میری روٹین اچھی ہو جائے گی روٹین اچھی کرنے کے لئے میں رات پوری نہیں سو ہی اور اب میری نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور سر میں اس قدر درد ہو رہا ہے چلو ناشتہ وشتہ کر کے نکلتی ہوں جاتی ہوں کیونکہ پتہ باہر جاؤں تو تھوڑی فریش ہو جاؤں میرا بچہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ پاگل ہو چکا ہے باہر سٹریٹ کروا کے ناشتہ میں کیا لکھے صرف یہ لکھے آئے ہو تو سات بندہ بنا دیتا ہے کافی بنا دیتا ہے آدھا سا کپ چائے بنا دیتا ہے روکھا یہ کیسے کھایا جائے گا نہیں بس آرہی ہے کافی ہاں ہاں حصر آگے بھائی بھوک تو بہت لگ رہی ہے جتی دیر وہ کافی بنا کے لاتا ہے جتی دیر میں میں نے کھا بے جانا ہے بھوک مجھے اس طرح لگ رہی ہے جس طرح میں نے ناشتہ نہیں کیا ابھی ساڑھے بارہوں میں ہیں اور میں تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کے قریب ناشتہ کر کے لیٹی ہوں تھوڑی دیر کے لیے سارا کھانا میں کھا چکی ہوں لگن اس لڑکے کی ابھی کافی بن کے نہیں آئی یہ کافی بنا رہے ہیں پائے بنا رہے ہیں میں جا کے پوچھوں تو اس سے ایری کافی بنا رہے ہو پائے بنا رہے ہو کافی جلتے تم پھر کھول کے آئے ہو کھول گئی یار جلدی کر لو میں کھا چکی ہوں سارا کچھ صرف اب یہ پینی رہی گیا وہ رکھا رکھا میرے اسے گلے میں جا رہے ہو کچھ جلدی لے ہو تم نے تو بنا کے نہیں رکھی ہوتی تو ضرور کھول ہے پانے تو بھیکر رہے ہیں ٹائم کیسے نہ لگے ٹائم کیسے نہ لگے ایک ہاتھ سے مبائل ہی ہو رہا اور ایک ہاتھ سے بنا رہا ہے ہا 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 ایسے اس کو دن کرنے میں بڑا مزا ہوتا ہے اور اچھا اس کا یہ سین ہوتا ہے کہ یہ فوراں میں بس اس کی طرف دیکھ لوں تو یہ ڈر جاتا ہے کہ آپ یہ بھی کچھ کہہ نہ دیں جبکہ میں کہتی اس کو کچھ بھی نہیں ہوئی چاہے جتنی مرضی بڑی گلتی کیوں نہ کر دے چاہے مجھے جتنی مرضی زلیل کیوں نہ کر دے زلیل کرنے چاہتا ہے ایک بار میں گئی بھی تھی ماما لوگوں کے ساتھ نانوں کی طرف یہ گھر پہ ہی تھا میں نے اسے کہا لوگ اندر سے کر لو میں آکے کال کروں ہی تو دروازہ کھول دینا میں نے تیس سے پہنتیس اس کو ووٹس اپ پہ کال کی سم پہ کال کی دروازہ نوک کیا بیلز بجائی یہ سو رہا ہے اس کی بہت گندی عادت ہے اگر یہ سو جائے تو اس کو اٹھانا بہت نہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے ویسے ہی اٹھا رہتا ہے ہر چیز میں فاسٹ ہے لیکن بس اگر سو جائے تو بس پھر اس کو اٹھانا مشکل ہے تو دروازہ اب سمجھنا ہے کیسے کھولیں پھر چھوٹی سسٹر کو دروازے سے کروس کروایا اس سے جا کے لوگ کھولا دن ہم اوپر آنے تو ماما کہہ رہی ہے کوئی بات تھی بیٹا اس کو جا کے کچھ نہیں کہنا ہو جاتا ہے اکثر تھکا ہوا تھا نہیں پتا چلا ہوگا میں اوپر آئی اوپر آ کر میں نے اس کی طرف دیکھا ہے تو آپ ہی مجھے نہیں پتا چلا میں تو سو رہا تھا آپ نے کتنی کالز کی ہیں اور میں ادھر بس خاموش میں نے بس اسی یہ کہا کہ اپنا موبائل چیک کرو کہ میں نے کتنی کالز کی ہیں تمہیں اور کتنے میسیجز کی ہیں اور دن میں خاموش بس پھر اس کو ٹینشن شروع ہو گی کہ میری عزت ہو گی ہے لیکن بخش دیا تھا میں نے میں نے کہا کوئی بات تھی بچہ ہے گلت یہاں ہو جاتی ہیں ہاں نا نا بلکل ہو جاتی ہیں بچہ سے ہی ہوتی ہیں اب میری آگیا کافی کافی پیو اور پھر میں نکلوں مجھے ایک تو میرا بچہ مجھ سے بہت زیادہ تنگ آیا ہے کیونکہ میں ہر تھوڑی در کے بعد گن ڈال دیتی ہوں اور پھر اسے کو کہتی ہوں کہ سمیٹو اس میں میری کیا گلتی ہے میں تو نکلنے لگی تھی نکلتے نکلتے پارسل ایک دو آگئے تو میں نے کہا چلو آپ آئے گئے ہیں تو ٹرائے کر کے پھر ایک ہی بار رکھتی ہوں اب اٹھ کے رکھتا ہوں یہ میں گن ڈال دیتی ہوں شرٹس اور جینس ایسے کھول کے پھینک دیتی ہوں اور یہ پھر بچارہ سمیٹتا ہے صحیح سخت تنگ آگیا آپی سے ہے نا نا میں بھی میں بھی آگیا چلو کیا کہہ سکتے ہیں بس یہ سمیٹ لے پھر اس نے میرے ساتھ جانا ہے میں نے کزن کی طرف جانا ہے کزن کی کال آگیا ہے میں آسپٹل سے ڈسٹارج ہو رہی ہوں تو تم گھر ہی آجو کزن کی طرف جاؤں گی اس کا پتہ کرنے کے لیے اور اس نے جانا ہے اپنی سسٹر کی طرف اس کو وہاں ڈراب کروں گی خود کزن سے ملوں گی پھر پاپی سے کٹھے گھر آ جائیں گے بلین ہوا کچھ ایسے کہ میں جانا تھا اپنی کزن کی طرف اس کی تو بہت خراب تھی اس کا پتہ کرنے اور میں جیسے کہ بتایا تھا پوری رات سو ہی نہیں تھی میں جیسے ہی لیٹیوں میں ویسے ہی سو گئی ہوں تو ان کی طرف جانا تھا انہیں پک کر کے پھر واپس آنا تھا پھر ان کے ساتھ کئی اور جانا تھا ایک ایوینڈ پہ جانا تھا ان کے ساتھ لیکن بس میں ایسی لیٹی کے آ کے اپی نے دروازہ لاک کیا کہ ان جو اب اور کافی ٹائم کے بعد آپی سے میں ملی ہوں میں کہا چلو اپنے ویلوگ میں لے ہی لیو آپی کو نہیں ملی بندے کو ایک امید ہوتی ہے یار یہ بندی میرے گھر آئے گی میں بیٹھی میں ریلیکس ہوکے کہ یہ آئے گی آئے گی نہیں آپ آئیں اٹھیں خود آجائیں میں نہیں آری جی پلان کرتے اچھا ایک بات سب نے کومنٹس میں یہ بات بتا ہے یہ کہتی ہے روبوٹ جو ہوتے وہ پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں میں کہتی ہوں انسان پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں جو پلان کرتے ہیں وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے جی جی اس ٹائم پر یہ ہم نے کرنا ہے یہ ہم نے جانا ہے لیکن یہ بندی یہ بندی فون کرتی ہے ہلو آپ ہی کدھر بس آجائیں پلانی جگہ میری بات سنیں پلاننگ کر کے کبھی بھی آپ کا کام صحیح ایکوریٹ نہیں ہو سکتا میرے خیال سے اس لیے جو جیسے ہو رہا ہے پلاننگ کر کے کام کبھی بھی آپ کی ایکوریٹ نہیں ہوتے ہیں اور اگر ان کیس آپ اس پلاننگ کے مطابق اپنے کام نہیں کرو تو آپ ڈیس ہارٹ ہوتے ہیں اوہو یار یہ بھی سوچا تھا کرلو یہ بھی سوچا تھا کرلو اس لیے سوچے سمجھے بغیر جو کچھ ہو رہا ہے فیل وقت وہ کری جو اچھا تو ابھی ہم گھر سے نکل گئے میں ریڈی ویڈی ہو کے تو اب ہم جا رہے ہیں ایک ایونٹ پہ وہاں جا کے پھر ملاقات ہوتی ہے جیسے میرا مبائل کی بیٹری بھی بلکل ڈیٹ ہے ہوپفولی اگر مبائل نے ساتھ دے دیا تو آپ کو پورا ایونٹ بھی کور کر کے دکھاؤں گی نہ دیا تو پھر آگے بیچے سے جو ویڈیوز آئیں گی آگے بیچے سے جو ویڈیوز آئیں گی شیئر کر دوں گی کوئی بات تھی چھوٹے چھوٹے کلپس شیئر کر دوں گی آپ کیا کرنے آئی ہو یہاں چلنہ چاٹ کھانے تو آپ کیا کرنے آئی ہو یا ہے یہ ہمیں کم بلی ہیں یہ ہمیں کم بلی ہیں میں نے اول وقت دوشری پڑھ گے دو میزک سنے ایک آسے مذر کا ایک منجیر کا آسے مذر کا یا سو اسی کے ساتھ کرتی ہوں میں اپنے ولوگ کا اینڈ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں جس نے میری چینل کو لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چاہے میری چینل کو لائک کریں زیادہ سارا شیئر کریں سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے ٹھٹا بائبائے اللہ حافظ